ہارمونیم پر ریاض کرنے کے کیا فائدہ نقصان ہیں آج اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میرے خیال سے آپ کے مند میں کچھ کچھ چیزیں جو سوال ہیں وہ حل ہو جائیں گے کہ ہارمونیم کے ساتھ ریاض کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تانپورے پر ریاض کرنا چاہیے کس کے پیانوں کے ساتھ ریاض کرنے تو کیا ہوگا یعنی بیسیکلی ہر چیز کا جو ریاض ہے جو بھی سادھن آپ یوز کر رہے ہیں اس کے فائدہ اور نقصان آپ کو معلوم چل جائیں گے تو پورا ویڈیو دیکھئے اور جانئے کہ کیا ہارمونیم کے ساتھ ریاض کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اور اگر کرنا چاہیے تو کیا فائدہ ہیں نہیں کرنا چاہیے کیوں اس کے نقصان کیا ہے ٹھیک ہے تو پورا ویڈیو دیکھئے گا میرا یار تو میرا پیار تو میرا یار تو میرا پیار تو حرجہ پانڈے میری سسٹر کے دوارہ گایا ہوا گانا ابھی ابھی آپ نے ٹیزر دیکھا ہے بہت بڑیا مجھے آئی ہوپ آپ کو لگ رہا ہوگا تو آپ ضرور دیکھئے ماسٹر نشات پروڈکشنز پر جائیے اور سرچ کیجئے لنک تو آپ کو خیر ڈسکرپشن میں ملی جائے گا اسے سنیے دیکھئے اور شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ لوگوں میں ٹھیک ہے آئی اب بات کرتے ہیں ہارمونیم کے فائدہ نخصانوں پر دیکھیں کیا ہوتا ہے ہارمونیم جب ہمارے ساتھ بجتا ہے تو اس میں کیوں ایسا کہتے ہیں کہ ہارمونیم ایک اچھا انسٹرومنٹ ہے بنیزبت کے پیانو یا کی بورڈ کے کہ سر کا ریاض اگر آپ کرنا چاہیے تو میں نے بھی ایک ویڈیو دیا تھا جس میں میں نے بتایا تھا کہ گروہ کے انوپستیتی میں ریاض کیسے کیا جاتا ہے یعنی گروہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ریاض کیسے کریں گے تو اس situation میں ہارمونیم آپ کا بہت ایک اچھا سہائق ہوتا ہے کیونکہ آپ کو بتاتا رہتا ہے کہ ہاں آپ کا سور لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے آپ کو ایک صحیح سور سنائی دیتا ہے اگر ہارمونیم ٹیونڈ ہے تو ظاہر سی بات ہے اب کئی بار کیا ہوتا ہے راگوں میں کچھ ایسے ایسے سور لگتے ہیں جو ہارمونیم میں لگانا ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ شروتیوں میں ہوتے ہیں یعنی ایک شروتی چڑھا ہے اترا ہوا ہے ایسے ہوتے ہیں تو اس جگہ پہ ہم کام کرتے ہیں سارنگی کے ساتھ یا وائلن کے ساتھ جس میں کی سور کا جو اتار چڑھا ہوئے وہ تھوڑا سا ایکسٹرا ہو سکتا اگر کوئی اتی کومل ہے تو اس میں لگ سکتا ہے یا اگر وہ تھوڑا سا تیکھا ہے تھوڑا چڑھا ہوا ہے تو اس میں لگ سکتا ہے لیکن یہاں نہیں لگ سکتا یہاں ہر راک کا نی سیم ہی سنائی دے گا اگر آپ نے شد نہیں لگایا یا کومل نہیں لگا وہ سیم سنائی دے گا کیونکہ harmonium میں وہ availability نہیں ہے کچھ لوگوں نے بنائے ہیں شروتی harmonium جیسے ایک available ہے جس میں کی شروتیاں چڑھا ہی جا سکتے ہیں پر وہ پھر accordion جیسے تھوڑا بہت sound کرتا ہے اس کا استعمال کرنا الگ ہے اور ضاہیسی بات ہے وہ expensive ہے سب لوگ اس کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں بول لگا جاتا ہے چلو پہلے کانسین بنو بعد میں کانسین بنو گے ہے نا تو وہ سننے کا اس کا ابحیاس ہو جاتا ہے تو اس سے کیا ہے اگر اس نے harmonium کا ریاض کیا ہوا ہے تو وہ سنتا رہتا ہے ان ساری چیزوں کو سنتا رہتا ہے سنتا رہتا ہے سنتا رہتا ہے automatically ایک دن اس کے کانوں میں سور بیٹھ جاتے ہیں دماغ میں سور بیٹھ جاتے ہیں اور خود بخود اس کے اندر سے سور جو ہے اتپن ہونے لگتے ہیں تو ہاں یہ تو benefit ہے اس کا کہ آپ کے اندر سور پیدا ہو جاتے ہیں کیونکہ سنتا آپ کا ایک ایسا element ہے جس کے مدد سے آپ کے اندر سور پیدا ہوتے ہیں اگر آپ نے گروہ کو بھی سنا ہے اچھے سوروں کو بھی سنا ہے تب ہی جا کے وہ سور آپ کے اندر پیدا ہوتے ہیں لیکن اب اس کے نقصانوں پر اگر بات کریں کہ اس کے نقصان کیا ہے اس کے ساتھ ریاض کرنے کے تو وہ بھی اس ہی topic سے نکل کے آتے ہیں کہ سور ہم کو ملتو جاتا ہے لیکن کئی بھار ہمیں آبھاس ہوتا ہے کہ ہمارا سور اس کے ساتھ مل رہا ہے میچ ہو رہا ہے یعنی اب وہ کیسے ہوتا ہے کئی بھار ہم خرج میں اگر جا رہے ہیں تو ہرمونیم کے ساتھ کر رہے ہیں تو ایک پنچ آجاتا یا چانچ سے کیونکہ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ وہ پنچ آ رہا ہے پر وہ پنچ ایکچولی میں آ نہیں رہا ہوتا وہ دکھت کیا ہوتی ہے اس کے ساؤنڈ کے ساتھ اس کے سر کے ساتھ ہمارا سر اس طرح سے مل جاتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے ہاں یہ تو دم ہو گیا اسی لئے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہارمونیم کے ساتھ ریاض کیجئے ہارمونیم کو تھوڑا کم بجائیے تھوڑی اس کی دھنی جو ہے وہ کم رکھیے وولیوم لیول اس کا کم رکھیے تب ہی جا کے آپ جو ہے اس کے ساتھ جو ریاض کر رہے ہیں وہ ایک صحیح ریاض ہوگا ورنہ اس میں اگر آپ لاؤڈ لاؤڈ ہارمونیم کرتے رہیں اور یہ میں نے اس ٹاپک پہ ایک ویڈیو بنایا ہوا بھی ہے کہ گاتے سمیہ ریاض کرتے سمیہ تانپورے اور ہارمونیم کی آواز اس کا وائس لیول کتنا رکھنا ہوتا ہے تو اس پر میں ایک بات کر چکا ہوں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں تو خیر وہی والی بات ہے یہاں پر کہ ہارمونیم کا جو وولیوم لیول ہے اس کو ہلکا سا کم رکھنا ہوتا ہے جب آپ ریاض کرنے تو پھر بھی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے لاؤڈ رکھا تو آپ کو آبھاس ہوگا صرف آپ کو لگے گا illusion ہوگا آپ کو کہ ہاں وہ سور لگ رہا ہے ہے نا جبکہ وہ نہیں لگ رہا ہے اس کے بغیر لگا کے دیکھیں کہ تو نہیں لگے گا تو یہ ایک نقصان ہے ہارمونیم کے ساتھ ریاض کرنے کا لیکن اس نقصان کو بھی آپ فائدے میں تبدیل کر سکتے ہیں اگر ہارمونیم کا جو وولیوم لیول ہے وہ آپ تھوڑا کنٹرولڈ وے میں رکھیں اب دیکھیں کہ اگر میں گاتا ہوں سانی دھا اب اگر میں دھا ایسے ہی لگاؤں بینا اس کے تو کئی بھیار وہ سور میں نہیں لگے گا اس لئے کوئی لوگ کہتے ہیں کہ ہارمونیم کے ساتھ تو میرا خرج لگ جاتا ہے اس کے بغیر نہیں لگتا ہے یا ہارمونیم کے ساتھ تو وہ سور لگ جاتا ہے اس کے بغیر نہیں لگتا ہے تو وہ اسی وجہ سے کہ اگر بغیر نہیں لگ رہا اس کا مطلب وہ واقعی نہیں لگ رہا ہے آپ کے مطلب اس کے ساتھ لگے گا ایسا کچھ نہیں ہے اس کے ساتھ آپ کو آبھاس ہوتا ہے وہ سور لگ رہا ہے وہ سکتا ہی واقعی اس سور کو ریاض اور ضرورت ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں پر ہارمونیم کا وولیوم لیول کنٹرول کرنے سے یہ چیزیں کنٹرول میں آ جاتی ہیں اور اسی لئے کہتا ہے کہ کبھی کبھار وولیوم لیول کنٹرول اور کبھی کبھار اس کو ہٹا کے بھی دیکھئے یعنی کبھی ہارمونیم کے ساتھ کیا کبھی نہیں کیا کبھی ہارمونیم چھوڑ کے کیا یعنی دونوں چیزیں آپ کر کے دیکھئے ٹھیک ہے تو ایک یہ چھوٹی سی ٹاپک تھا چھوٹی سی بات تھی جو مجھے آپ کو بتانی تھی میرا یار تو میرا پیار تو ضرور سنیے گا مانسٹر انشارت پروڈکشنز پر اویلیبال ہے اس کو شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اور اسی طرح سے جیسا آج کا ٹاپک تھا ایسا ہی کچھ نہ کچھ میں نئے ٹاپکز لاتا رہوں گا ٹھیک ہے شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ سنگیت پرباہ ورڈ کو سبسکرائب کرنے کے لئے